سلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بھائی آمیر آف لاہور آپ کا سوال ہے اعتقاف کے تعلق سے اعتقاف کا معنی ہے بند رہنا رکے رہنا اور کسی چیز کو لازم پکڑ لینا اعتقافا یا تاکفو اعتقافا رکے رہنا کسی چیز کو لازم پکڑ لینا بند رہنا یہ ہے اعتقاف کا معنی اس کی لغوی یہ تعریف ہے شریع تعریف ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا اعتقاف کرنا یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی اعتقاف کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید سورہ الباقرہ پارہ نمبر دو کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف بیٹھو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو سورہ الباقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ایٹ سیون سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا راویہ ہیں ان آئشہ رضی اللہ تعالی انہا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کا آخری اشراہ اعتقاف کیا کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو وفاد دی یعنی آپ فوت ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اعتقاف کرنے لگی سحی بخاری کتاب الاتقاف حدیث نمبر دو ہزار چھبیس ٹو زیرو ٹو سکس اسی طرح بخاری ہی میں دو ہزار پچیس نمبر کی روایت ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تاکیف العشر الاخرہ من رمضان نبی علیہ السلام رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف کرتے تھے اور یہی حدیث سئی مسلم کے اندر بھی موجود ہے اعتقاف مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی مسلمان مومن مرد مسلمان مومنہ عورت اعتقاف مسجد ہی کے اندر ہوگا بھلے مسجد جامع ہو یا غیر جامع اعتقاف مسجد کے اندر ہی ہوگا خواتین بھی مسجد کے اندر ہی اعتقاف میں بیٹھیں گی اگر ان کے لیے باہفادت بندوبست ہو اور خواتین مسجد میں نماز ہو یا اعتقاف اپنے باپ بھائی بیٹے جو بھی اس کا سرپرست ہے یا ولی ہے اس کی اجازت سے ہی مسجد کے اندر اعتقاف بیٹھے گی اگر خواتین کے لیے باہفادت مسجد کے اندر بندوبست ہو اور ضروریات کے لیے سہولتیں موجود ہوں اسی طرح مرد اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ مرد و عورت دونوں کے لیے اعتقاف صرف مسجد کے اندر ہی کیا جائے گا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَأَنتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجدوں میں اعتقاف بیٹھے ہوئے ہو تم اعتقاف فقط مسجد کے اندر ہی ہے برے سعیر پاکوہین وغیرہ کے اندر خواتین کا گھروں کے اندر اعتقاف بیٹھنا قرآن پاک سے اور سنت رسول اللہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس لیے مسجد کے اندر اعتقاف بیٹھنا ہی ہوگا گھر کے اندر اعتقاف کرنا خواتین کا یہ خلاف سنت ہے اسی طرح رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے ام المومنین سیدہ کائنات جناب عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بنت صدیق رضی اللہ تعالی انہو رابیہ ہیں فرماتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا امام مسجد نبی حضرت محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے سعی بخاری حدیث نمبر دو ہدار چوبیس ٹو زیرو ٹو فور تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جہاں نبی علیہ سلات و سلام اعتقاف کرتے وہیں آپ علیہ سلات و سلام رات کو جاگتے آخری آخری کی اپنے 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 لازم کر لے تو پھر یہ واجب ہوگا اعتقاف کرنا سنت ہے اگر کوئی منت یا نظر مانتے ہوئے اپنے اوپر واجب کر لے اپنے اوپر نظر کے ذریعے لازم کر لے تو یہ واجب ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماراوی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے پوچھا میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتقاف کروں گا تو نبی علیہ صلات والسلام نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو صحیح بخاری اور صحیح مسلم تیرمیزی ابودعود احمد دار کتنی بے حقی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کم سے کم ایک رات کا اعتقاف بھی کیا جا سکتا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ نظر بھی مانی جا سکتی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نے نظر کے ذریعے اپنے اوپر اعتقاف لازم کر لیا تو یہ اس پر واجب فرد ہو جائے گا کہ وہ اس کو پورا کرے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتقاف کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے کیونکہ رات کا اعتقاف مسجد حرام میں کیا اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حالت کفر میں مانی گئی نظر حالت اسلام میں پوری کی جائے گی جیسے عمر نے کی یعنی کوئی بھی اچھا کام جو بندہ حالت کفر میں کہہ چکا وہ حالت اسلام میں پورا کر سکتا ہے اور اسی طرح اعتقاف ہی کے تعلق سے سید عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت ہے کہ وہ ایام مہواری میں نبی علیہ صلی اللہ کی مانگ نکالا کرتی تھی اور آپ مسجد میں اعتقاف بیٹے ہوتے نبی علیہ صلی اللہ مسجد میں ہوتے ہوئے اپنا سر عائشہ فرماتی ہے میری طرف جھکا دیتے اور میں نبی علیہ صلی اللہ سلام کے سر میں کنگی کر دیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار انتیس ٹو زیرو ٹو نائن اور اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر ٹو نائن سیون اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ اعتقاف صرف تین مساجد کے اندر ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا کہ کیا بات ہے آپ کے اور ابو موسیٰ کے گھروں والے کوفے کی مسجد میں اعتقاف کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ سلام نے فرمایا اعتقاف صرف عبداللہ بن مسعود نے کہا ممکن ہے آپ بھول رہے ہیں اور بھول رہے ہوں اور انہیں صحیح بات یاد ہو تو اس حدیث کے اندر ہے کہ اعتقاف صرف تین مساجد کے اندر ہے نمبر ایک مسجد حرام نمبر دو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر تین مسجد اقصا السنن کے تعلق سے بعض محققین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا سفیان بن عیعینا کی تدلیس کی وجہ سے تو اس روایت پر بعض محققین نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا کہ اعتقاف صرف تین مساجد کے اندر ہے تو اس لیے جیسے اللہ کے قرآن نے بتلایا وَأَنْتُم فَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد کہ جب تم مسجدوں میں اعتقاف کیے ہوئے ہو اور صحیح یہی ہے کہ اعتقاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جانا درست ہے ہاں مسجد حرام مسجد اقصہ مسجد نبوی صلی اللہ اللہ سلم کا اعتقاف دیگر مساجد کے مقابلے میں افضل ہوگا جیسے مسجد حرام کی ایک نماز ایک لاکھ اور مسجد نبوی صلی اللہ اللہ سلم کی ایک نماز ایک ہزار نماز کا ثواب رکھتی ہے تو اعتقاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جانا درست ہے اور بہتر یہ ہے کہ بندہ جام مسجد کے اندر ہی اعتقاف کرے تاکہ نماز جمع کے لئے اسے مسجد سے باہر نہ نکلنا پڑے اسی طرح حالت اعتقاف میں آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا جب تم مسجد اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب تم مسجد وں میں اعتقاف میں ہو حالت اعتقاف میں ہم بستری نہیں کی رہے گا بلا وجہ معتقف اعتقاف کرنے والا مسجد سے باہر بھی نہیں نکلے گا الا یہ کہ کوئی شریع ضرورت ہو جیسے نبی علیہ السلام کے پاس آپ کی زوجہ متحرہ آئی اور آپ اس کو چھوڑنے کے لئے گر تک باہر گئے تو کسی شدید ضرورت کے تحت اعتقاف کرنے والا مسجد سے نکل سکتا ہے جبکہ نماز جنازہ کے لئے تیمارداری کے لئے تازیت کے لئے اعتقاف کرنے والا مسجد سے نہیں نکلے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا رابیہ ہیں فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ سلم جب اعتقاف میں بیٹھتے تو کسی سخت گھر میں داخل نہ ہوتے تھے بخاری مسلم ابو دعود ابن ماجہ ابن خزیمہ ابن ہبان اور بیحقی اسی طرح جب دوران اعتقاف نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کے پاس تشریف لائیں تو پیارے نبی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے کے لئے گئے بخاری اور مسلم ابو دعود اور ابن ماجہ احمد دارمی اور ابن خزیمہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں اعتقاف کرنے والے پر یہ سنت ہے کہ سوائے کسی ضروری حاجت کے مسجد میں سے نہ نکلے ابو دعود اور بیحقی اعتقاف کرنے والا موتقف میں کب داخل ہو اعتقاف والی جگہ میں بیس رمضان المبارک کی شام کو اعتقاف کرنے والا مسجد میں پہنچ جائے یعنی کہ افطاری جا کر مسجد میں کرے اور اگلے روز نماز فجر کے بعد اعتقاف کی جگہ میں داخل ہو سنن ابن ماجا اسی طرح جیسے ہم نے پہلے حدیث یہ سن لی پڑھ لی کہ بیوی کا مسجد میں آنا شور کے سر میں کنگی کرنا یہ بھی درست ہے اور اسی طرح بیوی خامن کا سر بھی دھو سکتی ہے جب خامن اعتقاف میں ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ میں ایام مہواری میں نبی علیہ صلی اللہ کا سر دھویا کرتی جب کہ آپ اعتقاف کے اندر ہوتے تھے بخاری کتاب ال اعتقاف اسی طرح اعتقاف کرنے والا بغیر شہوت کے بیوی کو شو سکتا ہے اسی طرح استحاذہ کی بیماری میں مبتلا خواتین وہ بھی اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں استحاذہ کی بیماری تھی امہ سلمہ نے اعتقاف کیا وہ سرخی اور زردی یعنی استحاذہ کا خون دیکھتی تھی اکثر ہم کوئی برطن ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھی یعنی گندے برطن میں گندہ خون جمع ہو جاتا بخاری کتاب الاتقاف دوران اعتقاف ممنوع کام اعتقاف کرنے والا کسی کبیرہ گناہ کا ارتقاب کرے گا تو اس کا اعتقاف باطل ہو جائے گا تفسیر کرتبی اسی طرح دوران اعتقاف اگر ہم بستری کرے گا اعتقاف جاتا رہے گا کیونکہ اللہ نے غلات باشرو ہنہ کہہ کر مباشرت یعنی ہم بستری سے منع کر دیا اور اسی طرح اعتقاف کرنے والا کسی شدید مجوری کے بغیر مسجد سے بار نہیں نکلے گا اللہ یہ کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو ابو دعود اسی طرح حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں اعتقاف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ نہ وہ کسی مریض کی یادت کرے نہ جنازے میں شرکت کرے نہ شہوت کے ارادے سے بیوی کو چھوے نہ مباشرت کرے ابو ابو دعود اسی طرح حیض والی خاتون وہ بھی اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکتی نبی علیہ سلام نے فرمایا بے شک میں حائدہ اور جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں کرتا ابو دعود اور اسی طرح اللہ سبحان و تعالی نے سورة النساء کے اندر بھی منع کر دیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقرب السلاة وانتم سکارا حتی تالبوا ما تقولون ولا جنبا جنبی حائدہ مسجد میں نہیں بیٹھے گی نہیں بیٹھے گا اللہ یہ کہ اللہ عابری سبیل مسجد سے گزر جائے تو گزرنے کی اجازت ہے اعتقاف وہی شخص کرے گا یا اسے کرنے کی توفیق ہوگی اعتقاف وہی شخص کرے گا یا اسے کرنے کی توفیق ہوگی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو جو مسجد میں رہنا معبوب سمجھتا ہو سعی بخاری کی ایک حدیث جس کے راوی جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حدیث کا نمبر نبی علیہ صلات والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب ہر طرف دوپ ہی دوپ ہوگی کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالی سات قسم کے لوگوں کو سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا انہی میں سے ایک نوجوان وہ نوجوان جس کا دل مسجدوں میں اٹھکا رہتا ہے تو اتقاف وہی کرے گا وہی اتقاف کرنے والا ہوگا اتقاف کی توفیق اسے ہی ہوگی جس کا دل مسجدوں میں اٹھکا رہتا ہو تو مسجد میں خود کو بند کر رکھنا مسجد کے اندر خود کو روک لینا مسجد کے اندر آکر دل دماغ ایمان کا ترو تازہ ہونا طبیعت کا خوش ہو جانا یہ وہ کیفیت ہے یہ وہ مقام ہے یہ وہ درجہ ہے یہ وہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا کہ جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا تو اتقاف کرنے والا بھی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے جو خود کو روک لیتا ہے بند کر لیتا ہے اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر میں تمام اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی اس وائس کو سنے وہ اپنے اس بھائی محمد اقبال کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے ضرور بھی ضرور کہ اللہ تعالی مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے جہنم کے عذاب سے بچائے اور دنیا آخرت کی برائیوں سے اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور قبر آخرت دنیا آخرت کی برائیوں سے اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام مومن مسلمان بھائیوں بہنوں کو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين